السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فود سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہوتل ریسٹورنٹ میں ایک بریانی کیسے بنائی جاتی ہے گرمے بریانی بنائے تو یہ ہوتا ہے کہ مسالوں کا فلیور نہیں آتا چاول کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری ٹپس اور ٹریکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریانی بلکل ہوتل جیسی بن کے تیار ہوگی بلکہ ہوتل ریسٹورنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آلو انڈا بریانی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے پانچ ادد یہ ہمارے پاس ابلے ہوئے انڈے ہیں اور انڈوں کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے ون فور ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک ون فور ٹی سپون ہلدی اور جی ون فور ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر سوری یہاں پر میں ایک چیز بھول گئی ہوں یہاں پر انڈوں کو سب سے پہلے ہم نے کٹ لگانے تھے اس طریقے سے تاکہ مسالہ ان کے اندر تک اچھے طریقے سے چلا جائے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اب لگا لیتے ہیں یہ لیں جی بلکل اسی طریقے سے آپ نے کٹس لگا لینے ہیں انڈوں پر زبردستے کٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے لگ جائے اور دوسری طرف یہاں پر گیس پر رکھیں گے ہمیں ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل اوائل جب بچے سے گرم ہو جائے گا اس میں یہ میرینیٹ کیے ہوئے انڈے ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم فرائے کریں گے زبردستا جبکہ اس کے اوپر کلر نہ آ جائے انڈے یہاں پر بہت زبردست سے فرائے ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم یہاں پر ان کو نکال لیں گے اور بلکل اسی کوکنگ آئل میں ہم ایڈ کریں گے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز تھے ہمارے پاس جن کو بہت باریک کٹ لیا واہ ہیں آپ رفلی بھی کٹ کر سکتے ہیں ان پیاز کے اوپر یہاں پر ہم زبردستا گولڈن کلر لے آئیں گے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ پنک سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا وہاں ہے اور اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے یہ کچھ کھڑے مثالیں ہمارے پاس جس میں دو تیز پتے ہیں دارچینی کے سٹیکس ہیں لونگ ہیں اور چھوٹی لائچی ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے اس کی بھی ہم یہاں پہ زبردستی بنائی کریں گے پیاز میں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا وہاں ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور ساتھ اس میں جائیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا واہ ہیں مکس کریں گے اور یہاں پر جب تک ٹیماتر جو ہیں وہ سوپ نہ ہو جائیں یہاں پر بیسیکلی یہ کورمے کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ساتھ اس میں جائیں گے کچھ سپائسز سب سے پہلے ون ٹی سپون ڈالیں گے لال برچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون خشک دنیے کا پاودر اور یہ ہے جی ون ٹی سپون زیرے کا پاودر ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپائسز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ کم ایڈ کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اس میں میں نے ایسا کیار ڈالنا جس سے سپائسز بہت زبردستے ہو جائیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور کور کر دیں گے اسے تاکہ ٹیماتر ہمارے بہت زبردستے سوفٹ ہو جائیں دوسری طرف یہاں پر ہمیں کھلا سا برتل لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو لیٹر پانی پانی آپ لوگ کھلا یوز کیا کریں جب چاول کو بوائل کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاول جو ہیں وہ نکھرے نکھرے سے بنتے ہیں اب ہم اس میں کچھ کھڑے مثالے ایڈ کریں گے جس میں دو تیز پتے ہیں بادیان کا پھول ہے دو چھوٹی لائچیاں ہیں لونگ ہیں اور ثابت زیرہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس کچھ پودینے کی پتیاں ہیں آئل ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈالنے سے بھی چاول بڑے نکھرے نکھرے سے بنتے ہیں اور اب یہاں پہ باری آتی ہے اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ون کے جی رائس ہے تقریباً ڈی ٹیبل سپون کے برابر نمک جائے گا نمک آپ لوگ اگر یہاں پہ کم ڈالیں گے تو پھر ٹیسٹ بلکو بھی نہیں آئے اور اب ہم یہاں پر اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پیس کو زبردستہ ہم بوائل آنے دیں گے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کورمے کا جو مسالہ ہے وہ بھی تیار ہے ٹیماتر جو ہیں وہ بہت زبردست سے سوپٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آلو ہے تقریباً ہاف کے جی ہم نے آلو لیے ہوئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنے کتنے بڑے سے سائزز میں میں نے کٹ کر لیا ہوا ہے بریانی میں جو آلو ایڈ کرتے ہیں وہ بڑے سائزز کے ہی خوبصورت لگتے ہیں اچھے سے ان آلووں کی بھی ہم بنائی کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ لیں گے سب سے پہلے ایک کپ کے برابر دہی اور یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون کے برابر بریانی مسالہ ہے اس کو ہم دہی میں آئڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہی وجہ ہے کہ میں نے کورمے میں مسالہ جو ہے وہ بہت کم آئڈ کیے تھے کیونکہ میں نے اس پوائنٹ پہ آکے اس میں مسالہ یہ بریانی مسالہ آئڈ کرنا تھا یہ بلکل تیار ہے اسے مکس کریں گے دہی نے اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑنا ہے اس پانی کو بھی ہم نے بہت زبردستہ خوش کر لینا ہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ تک ہو چکے ہوئے ہیں بہت زیادہ نہیں ہم نے ان کو گلایا ہے یہ دیکھئے ایک کنیس میں باقی ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اسے ہم یہاں پہ زبردستہ چھان لیں گے پانی اس کا بلکل سٹرین کر لیں گے ہم کورما آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردستہ تیار ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہمارے پاس چار سے پانچ ادہ دھری مرچے ہیں اور چار سے پانچ ادہ ہمارے پاس یہ آلو بکھارا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس اچار ہے یہ جو ساری چیزیں میں ایٹ کر رہی ہوں نا آپ لوگ اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں نئی پسند تو نہ ایٹ کریں ساری چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو بھون لیا وہاں اور ابھی یہاں پہ آلو جو ہیں وہ کچھے ہیں ان کو ابھی ہم نے گلانا ہے آلو کو گلانے کے لیے دو گلاس کے برابر ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے کور کر دیں گے اسے میڈیم فلیم پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ آلو زبردست سے گل جائیں یہاں پر آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پہ رکھے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورما ہمارا بہت زبردست سے تیار ہو چکا ہوا ہے آلو بھی بڑے زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے انڈے جن کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے کورما یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ ہمارا بلکل ڈن ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہرا دنیا اور چلتے ہیں جی اس کی زبردستی لیرنگ کرنے کی طرف لیرنگ کے لیے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر ایک بڑا سا برطن رکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے کوکنگ آئل تاکہ چاول جو ہم ایٹ کریں گے وہ نیچے نہ لگے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈال کے اچھے سے اس کو پھیلا دینا ہے اب اس میں جائیں گے جی چاول جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اچھے سے یہاں پر ہم ان کو پھیلا دیں گے اب اس کے اوپر ایٹ کریں گے کورما جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا پھر سے ہم چاولوں کی لیر لگائیں گے کورما ایٹ کریں گے جو باقی کا بچ گیا ہے اور اب جس کے اوپر چاولوں کی یہ فائنل لیر لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر جائے گا ہرا دنیا پودینا جائے گا اس میں اور یہ جی ہمارے پاس زردہ کلر ہے تقریبا دو چھٹکی کے برابر ہم نے زردہ کلر لیا تھا اس کی ہم یہاں پر ایک لیر ادھر لگا دیں گے اور ایک لیر اس کی ادھر لگا دیں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے زردہ کلر ایٹ کرنا گیس کا فلیم یہاں پر اب ہم بلکل لو کر دیں گے اور اس کو ہم ٹائٹلی کور کر دیں گے اور اسے ہم رکھتے ہیں تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ بلکل لو فلیم پہ تاکہ چاول ہمارے جو ہم نے ایک کنی کے برابر کچھے رکھے تھے وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائیں ملتے ہیں آپ سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو انڈا بریانی ہماری بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ٹائم تو اس میں تھوڑا سا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت کمال بن کے تیار ہوتی ہے آپ کے گھر میں آئے ہو مہمان تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے کہ یہ آپ کی بھی اتنی ہی زبردست بن کے تیار ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر میرے چینل سبحان فور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لئے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ